اللہ معنی اور شاہ کشمیر علیہ الرحمن نے فرمایا ہے کہ دس محرم کو روزہ رکھنے کی تین شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نو دس اور گیارہ تین دن آپ روزہ رکھیں اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم عشورہ یعنی دس محرم کی دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اور کیا اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے یا نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے اس مسئلے کے وضاحت کروں گا وہ بھی حدیث کی روشنی میں اس لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یوم عشورہ کی دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ حدیث سے ثابت ہے دس محرم کی دن جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسی طرح دس محرم کی دن روزہ رکھنے کی فضیلت کا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر خود قریش اس دن روزہ رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر جد نمبر دو حدیث نمبر گیارہ پچی سے حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کہ قریش زمانے جاہلیت کے اندر یہوں میں عشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کو روزہ رکھتے تھے فلما حجر الی المدینہ صامہ ہوا امر بسیاء میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ حجرت فرما گئے تو وہاں پر خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ دس محرم کا روزہ رکھا کریں فلما فرض شہر رمضان پھر جب رمضان کی مہینے کا روزہ فرض ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے تو رمضان کی مہینے فرض ہونے کے بعد یومی عاشورہ کا روزہ یہ اختیاری ہو گیا اگر آپ چاہے تو رکھے اور چاہے تو چھوڑ دیں تو آپ اس حدیث سے یومی عاشورہ کی دن روزہ رکھنے کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ رہے ہیں صحابہ کو بھی حکم دیا ہے حتیٰ کہ قریش بھی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس دن کی فضیلت زیادہ ہے اسی وجہ سے تو صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش بھی اس دن روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن ہم روزہ رکھیں اور اس کے بعد ہاں ایک اور بات میں آپ ذہنے بٹھارے صرف دس مہارم کی دن روزہ رکھنا یہ مقروح تنظیح ہے اس وجہ سے کہ اس سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے تو علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ دس کے ساتھ آپ نو مہارم کو بھی روزہ رکھیں اگر نو کو نہیں رکھ سکتے تو گیارہ کو روزہ رکھیں تو دو دن روزہ رکھیں تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اسی طرح خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بھی ہے سنانی ترمیزی جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بیس کے اندر فرماتے ہیں کہ نو اور دس مہارم کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو تو یہ ساتھی سے مانوہ نو اور دس کو روزہ رکھنا یہ مستحب ہے علماء انرشاہ کشمیر علی رحمہ نے فرمایا ہے کہ دس مہارم کو روزہ رکھنے کی تین شکلیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نو دس اور گیارہ تین دن آپ روزہ رکھیں اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نو اور دس کو یا دس اور گیارہ کو آپ روزہ رکھیں اور تیسری شکل یہ ہے کہ صرف اور صرف دس محرم کو روزہ رکھیں اور ان تین شکلوں میں پہلی شکل جو ہے سب سے زیادہ افضل ہے اور وہ کیا ہے کہ نو دس اور گیارہ کو آپ روزہ رکھیں اس کے بعد پھر دوسری شکل جو ہے وہ جو ہے فضیلت رکھتا ہے یعنی نو دس کو یا دس اور گیارہ کو یعنی دو دن روزہ رکھیں اور اس کے بعد جو ہے پھر تیسری شکل ہے کہ صرف اور صرف ایک دن روزہ رکھے ہوئے دس محرم کا روزہ تو صرف دس محرم کا روزہ اسی وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ مکروح تنظیح ہے کیونکہ اس کی فضیلت جو ہے ان دو صورتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے تو اس وجہ سے فرمایا کہ دس محرم کے دن روزہ رکھنا یہ مکروح تنظیح ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دس محرم کا روزہ رکھا ہے تو اگر کوئی شخص صرف دس محرم کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے گنہ دار نہیں ہوگا بہرحال مصطفی یہی ہے کہ نو اور دس کو روزہ رکھے یا دس اور گیارہ کو روزہ رکھے اور اگر تین دن مسلسل روزہ رکھتے ہیں تو یہ نور نالا نور ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ